اسلام علیکم فرینڈز آج میں لاہور جا رہا ہوں موٹر بائک پہ بائی کے ساتھ ویسی سیر سپاٹا کرنے کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے جو راستے کے سینز ہے بائی کے دوران جو ویلاغنگ کے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کو آپ نے یہ اینڈ تک میرے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں آپ نے یہ پیچھے جو روڈ جا رہی ہے یہ گاؤں کی سائٹ پہ جا رہی ہے لیکن ہم اب خرپاچا گاؤں کو کراس کریں گے یہ سب راستے کے سینز ہیں خرپاچا گاؤں کو کراس کر کے یہ مین سویاسل روڈ ہے یہ سویاسل روڈ یہاں سے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے رائیوینڈ صرف چار کلومیٹر کے فاصلے پر ہے راستے میں بہت ہی خوبصورت یہ دونوں طرف چھڑکے سبزہ ہی سبزہ ہے اور یہ ایک فیڈ ہے جو کہ چوزوں کے لیے چکن کے لیے جو ان کی جو خراک ہوتی ہے اس کی فیکٹری ہے بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور سینز ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے یہ جلالپورا گاؤں کروس کر رہے ہیں اس سے آگے 500 میٹرز پہ ایک راؤنڈ آباؤٹ آئے گا وہاں سے ہم رائیڈ سائیڈ پہ ٹرن لیں گے یہ راؤنڈ آباؤٹ آگیا ہے اور اسے رائیڈ سائیڈ پہ یہ ٹرن کرتے ہوئے سیدھا آگے اوپر ایک بریج ہے بریج کروس کریں گے تو وہ رائیڈ روڈ آ جائے گی وہاں سے راستہ سیدھا لاہور کر رہے ہیں یہ آپ سائنڈ بورڈز دیکھ رہے ہیں رائیڈ لاہور اور سندر انڈسٹریل سٹی یہ اوپر اب میں بریج پہ آگے ہوں اور بریج اترتے ہی یہ آگے رائیڈ روڈ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رائیڈ روڈ پہ گورنمنٹ ڈگری کالیج رائیڈ کو کروس کرتے ہوئے یہ مین پہ دس مارٹ سکول ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگے جا کے یہ چھوٹا سا گاؤں آ رہا ہے وہ کروس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آگے ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بڑھ رہی ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو بھی لانچ ہوئی ہے ایک سال پہلے اور اس وقت ہم اشرفی ٹاؤن کروس کر رہے ہیں یہ رائیڈ سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور فرنڈز آپ نے ہائر فیکٹری کا نام سنا ہوگا یہ آگے ہائر فیکٹری میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ گاؤں کا نام ہے یہ ہائر فیکٹری ہے یہ دیکھیں یہ بازیاں سٹاپ پہ یہ ہائر فیکٹری ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ یہ مین روڈ کے اوپر ہی واقعی ہے اور یہ نوبل شوز کو کروس کرتے گا آگے بہریہ ٹاؤن آ جاتا ہے ملک ریاس کا یہ بہریہ آرچرڈ ہے بہت ہی خوبصورت ہے کسی دن اس کے اوپر بھی ولوگ آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں مین پہ بہری آرچرڈ کی بہت ہی خوبصورت اٹریکٹیو یہ لک ہے پاکستان کی موسٹ بیوٹی فول ہاؤسن سوسائٹی میں ایک یہ ہے بہریہ ٹاؤن اور اس کے ساتھ یہ حمید مرزا فاؤنڈیشن تھا یہ مسجد اور اس کے ساتھ یہ سارا حمید مرزا کا ہے یہ کروس کریں تو یہ آئیکن ویلی آ جاتی ہے یہ بہریہ ٹاؤن کے بالکل ساتھ ہی ہے یہ آئیکن ویلی کو میں کروس کر رہا ہوں آئیکن ویلی کو کروس کریں تو یہ سپیریئر یونیورسٹی آگے آ جاتی ہے یہ گاؤں آرائیا میں ہے اور یہ سپیریئر یونیورسٹی کا یہ کیمپس یہ ہے یہ میک کیمپس ہے اور یہ آرائیا گاؤں بہت ہاں یہ آرائیا گاؤں کروس کر رہا ہوں آپ جیسے ہی آرائیا کروس کرو تو آپ کو لگتا ہے کہ لاہور سٹی سٹارٹ ہو گیا کیونکہ آس پاس کی گاؤں سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ لیک سٹی ہے جو رائیویڈ روڈ میں واقع ہے یہ لیک سٹی کو کروس کر کے یہ ویگر والا بھبے کروس کر رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے بڑی خیراتی سے لیک سٹی سے آگے یہ یہ شریف میڈیکل سٹی کا راؤنڈ آباؤٹ ہے اسے اڈا پلاٹ کو بھی بولا جاتا ہے اور یہاں سے ہم لیک سٹی والی سائٹ سے چلے گے جہاں پہ آگے سوسائٹیز ہیں کیونکہ ہم نے کالیج روڈ پہ جانا ہے اس روڈ پہ واقعی یہ خوبصورت سی مسجد ہے جو لیک سٹی پہ واقعی ہے بہت ہی خوبصورت ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یہ کروس کرتے کرتے آگے ایک بریج آئے گا یہ بریج بیسیکلی اوپر یہ رگ روڈ ہے جسے ہم دیچے سے کروس کر رہے ہیں اور آگے یہ اڈا پھانسنگ سوسائٹیز کا نیٹ ورک سٹار کر رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ اگر کسی نے ائرپورٹ پہ جا رہا ہو تو وہ رگ روڈ پہ جا سکتا ہے گجو بتا گاؤں ہے اور یہ دیکھیں یہ اڈا سوسائٹی ہے رائٹ ہیفٹ دونوں سائٹ پہ یہ اڈا سوسائٹی ہے بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے یہ بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے یہ سب سوسائٹیز کا نیٹ ورک ہے یہ لاہور سے بیس پچیس کلوپٹر سب سارا گاؤں علاقہ تھا یہ اب سٹی کی اندر آگیا ہے یہ دیکھیں یہ راؤڈ آباؤٹ ہے خوبصورت سارا راؤڈ آباؤٹ ہے یہ یوریورسٹی آف لاہور کے پاس ہے ملکل بہت ہی خوبصورت اسے کروس کریں گے تو آگے ویلنچیا آ جائے گا ہم ہم راستے میں یہ آگے ویلنچیا والی سائٹ پہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے یہ سب گاؤں تھے جو اب سوسائٹیز میں آ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ ویلنچیا والی سائٹ پہ ہم ایٹر ہو رہے ہیں یہ اس کی چیک پوسٹ ہے یہ ویلنچیا آ گیا ہے یہ آہاں سے یہ لہور سٹارٹ ہو گیا ہے بہت ہی خوبصورت یہ ہورسنگ سوسائٹی اور بہت دیس سے یہ ڈیویلپ پوئی ہے آج بہت سب بھی بارش والا ہے یہ ویلنچیا کا میڈ پوائنٹ ہے یہ جامعہ مسجد ہے اور یہ چاک ہے راؤنڈ آباؤٹ یہاں سے لیٹ سائٹ پہ ہم ٹرڈ لیں گے اور یہ ویلنچیا کو گراوس کرتے کرتے آگے انجینئر ٹاؤن آ جائے گا لیکن ویلنچیا کے اندر جو روڈز ہے ویلنچیا کے جو گھر ہے یہ بہت خوبصورت ہے دل خوش ہو رہا ہے اور بہت گریپری ہے یہ دیکھیں پیچھے کتنا خوبصورت سا گھر ہے یہ میں آپ کو سوسائٹیز کے اندر سے میں گزرنا ہوں اور جو خوبصورت سے گھر ہے یہ میں آپ کو دکھا ہے یہ موٹر بائک میں یہ ویلوک میں نے ٹوٹلی بنایا ہے گاؤں سے لیکن یہ پچاس کلومیٹر کا ڈسٹس بنتا ہے اب آگے جا کے یہ ویلنچیا کا راؤنڈ آباؤٹ ہم کروس کریں یہ دیکھیں یہ راؤنڈ آباؤٹ آگیا ہے سجاد بہت اچھی ڈرائیو کر رہا بہت ہی فاسٹ ڈرائیو کر رہا ہے اس وقت ایٹی کلومیٹر کی سپیڈ ہیپ موٹر بائک کی جس پہ وہ ٹرینل کر رہا ہے اور یہ ویلنچیا کروس کرتے کرتے آگے اب انجینئر ٹاؤن آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آئیس فوڈ والے ہیں یہ ایک برینڈ ہے ایک نام ہے ڈرائیو فوٹس کی شاپ ہے اور یہ انجینئر ٹاؤن کی طرف ہم انٹر ہوئے ہیں انجینئر ٹاؤن بھی ایک بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے یہ ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہے آلماسٹ ایٹی پر سڑی ہو گئی ہے اس کے سیز بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے ایک بلوک ہے چھوٹا سائکس ایک سیڈنگ پلیس ہے ایک فیملی پارک آپ کہہ سکتے ہیں پارک ہی ہے یہ انجینئر ٹاؤن میں سے گزرتے ہوئے ہیں ماکو کالیج روڈ ڈاؤنشپ آگیا ہوں اور یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ تھا جو میں نے بنایا تھا آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو یہ جو راستے کے سینز ہیں وہ آپ کو کیسے لگے اچھے برے فیڈبیک ضرور اپنے فیڈبیک کے بارے میں مجھے بتا جائے گا یہ سکار رہے گا کیونکہ اب سٹی کی اندر یہ بہت ہی پاپولیٹڈ ایری ہے یہاں پہ رشت بہت زیادہ ہے بارش کی وجہ سے یہاں پہ یہ سارے اس طرح پڑے ہیں میرے فرنس یہ میری ڈیسٹریشن آگئی ہے اس ویلوگ کو دیکھ رہے کب بہت بہت شکریہ اور جو نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ریسٹ ویڈیوز اور ویلوگز آپ کو نئی پہ بل سکیں یہ چاچو پندھر آگیا ہے تاکہ خیال مکھئے گا یہ فائنری میں لہول آگیا ہے یہ آپ کے کالیگلے کاؤنشک میں جہاں پہ چاچو کا گھر ہے اور یہ بس راستے کا ویلوگ جو میں آپ کے سویڈبیک میں لکھا ہے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کے سویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا